جسٹس فاطمہ بیوی خلیل اللہ صاحب فقردین صاحب صدیقی صاحب بچہ صاحب انامدار صاحب اور جتنے بھی شخصیت سٹیج کے اوپر اور باہر موجود ہیں بھائی اور بہنوں آج تو بہت خوشی کے دن ہے کیونکہ ہم اس ریگستان پہنچے گے راجستان ہم جب دکشن سے دیکھتا تھا مسلمان کا حالات کے بارے میں جب سوچتے تھے ہمارا نام پہلا نام آتا تھا ریگستان کا دوسرا مجد پردش کا تیسرا بیہار کا ایسا جاتا تھا مطلب کی بری حالت پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ ابھی جس باشا میں بات کرنے والا ہوں مہد مہ گاندی کہتے تھے کہ راشتر باشا ہندوستانی ہونا چاہیے تھا وطنی زبان جو ہے وہ ہندوستانی ہونا چاہیے وہ جو اردو اور ہندی کا مکسچر ہے وہ نہ ہو پایا پاکستان میں پرشنائست اردو اور یہاں سائنس کرتائیست ہندی دونوں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ دونوں باشا محمد علی جنہ ڈاکا گیا تھا پاکستان منانے کے بعد اس نے کہا تھا کہ پاکستان کا راشتر باشا کو وطنی زبان اردو ہوں گے بنگالی آڈینس کو اور وہ بھی انگلیش میں گستا کی معاف تو جو بات میں میں جو کہنے والا ہوں اس میں تھوڑا ملاوٹ ہوں گے تھوڑا گڑھ بڑھ ہوں گے اور تھوڑا رکاوٹ بھی ہوں گے کیونکہ دونوں باشا میرے سمجھ کے باہر ہے میں ملیالی ہوں اور گھر میں ملیالا میں بات کرتے ہیں اچھا میرے اوپر وہ فرض جو نبایا گیا ہے وہ فرض یہ ہے کہ کیرلا کے بارے میں آپ کا ملاقات کرو دوں ملیالیوں کے بارے میں ملیالی مسلمان جس کو معاپلہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو معاپلہ کہتے ہیں معاپلہ کا ڈائریکٹ ٹرانسلیشن یہ ہے ہزبنٹ پتہ نہیں کس کا ہزبنٹ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مہاپلہ ہے مہاپلہ بولے تو آپ بڑا چائلڈ بگ چائلڈ اور گریڈ چائلڈ تو وہ معاپلہ ہو گیا سمجھیں تو ہمارا دیش کو کہتے ہیں ہمارا سٹیٹ کو کہتے ہیں خدا کا اپنا دیش اور خدا کا اپنا بندے وہ ہے مسلمان ادھر کا کیونکہ یہ تاجوب کی بات ہے کہ وہاں کا مسلمان کو جو ہے ان کا ایسا موقع ملا زندگی میں جو اور کسی سکیٹ میں نہیں ملا ہے چلو دیکھیں گے ہم کہ وہ کیسے کیا کیا موقع ملا ہم لوگوں کو پہلے ہم کون ہے یہ تو پوچھنا چاہیے ہمارا ادھر کوئی اکبر نہیں آیا کوئی علاؤ دین کل جی نہیں آیا کوئی بہدور شاہ سفر رنگون نہیں گیا ہم اس دیش کے مٹی سے ہے سمجھے کیرلا کے مٹی سے پیدا ہوا کہتے ہیں کہ ہم پچھد لوگوں سے آئے تھے بیک ور ٹلاسز مطلب کی اپنے دوست اگلیش پرساد یاد ہو لیلو پرساد یاد ہو اور نتیش کمار کے ساتھ ساتھ آیا کہتے ہیں ہم لوگ لیکن ہمارا چہرے سے وہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ پچھد لوگ ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہ بھی اسی لوگوں میں ہیں اور ہم کو آر اکشن کا فائدہ مل رہا ہے وہ بھی سالوں سے ہندوستان کے آزادی سے پہلے ہمیں آر اکشن کا فائدہ تھا وہ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ مہاراجہ مہاراجوں کے زمانے میں ہمیں آر اکشن کا فائدہ تھا وہ زمانے سے ہمیں فائدہ ہے تو ہم لوگ کہاں سا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ رضول کا ایک عذابی تھا اس کا نام مالک دینارہ وہ کیرلا آئے تھا ناؤ میں شپ میں ادھر آئے اور نیا مذہب سے آگرشد ہو کر وہاں کا مہاراجہ جو ہے وہ چہرہ ڈائناسٹی کیا تھا چہرمان پرمال اس نے مذہب چینج کر کے تاج الدین نام لیا اور ادھر مسلمانوں کے لئے ایک بڑا مندر بنانے کے لئے اس نے مسجد بنانے کے لئے ایک مندر کا جگہ دے دیا بابری مسجد کا جیسے نہیں وہ ابھی بھی وہ مسجد ہے ادھر سب سے پرانا مسجد کونسا مسجد ہے قوت الاسلام ہے کی یا چہرمان مسجد ہے یہ تو الگ بات ہے یہ اس کے بارے میں بیعث ہو رہا ہے پھر بھی ہمارا یقین ہے اور ہم ہم وشاث کرتے ہیں کہ وہ مسجد چہرمان مسجد ہندوستان کا پہلا مسجد ہے وہاں سے شروع ہوا تھا مسلمانوں کا کہانی جس کو ہم معاپلہ کہتے ہیں وہ معاپلہ لوگ جو ہے اس کا کوئی جگڑا نہیں تھا ہندو کا مرنٹی کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا وہاں کا ہندو راجہ مراجہ مہاراجوں کا سینہ پدی تھے ہمارے لوگ وہ بھی وہ نیوی میں وہاں کنجھالی مرکار کا نام وہ مرکارس کہتے ہیں اس کو مرکارس بولے تو نیبل کمینڈرس ہے اور جو شہید ہوئے ہیں ہندوستان کی آزازادی کے تائم میں بہت سارے مسلمان شہید ہوتا ہے وہ معاپلہ لہلا بولتے ہیں اس کو اس کے تائم میں تو ہمارا اور ہمارا ہندو بائیوں کا براغر اتنا سخت تھے اتنا سٹرونگ تھا کہ جب ہندوستان کا بٹھوارہ ہوا ہمارے لوگوں میں کچھ لوگ مسلم لیگ میں شامل تھے مسلم لیگ پارٹی تھا اگر مسلم لیگ اول لیگ آل انڈیا مسلم لیگ ہی تھا جو جنہ کا لیگ ہے لیکن وہ ملہ بار میں تھا وہ ملہ بار مڈراز پسیدنسی کا ایک حصہ تھا کیرلا سیٹ میں نہیں تھا ملہ بار میں تھا ملہ بار میں بھی ہم لوگوں کا خسمت اچھا تھا کیونکہ وہاں کا سب سے بڑا لیڈر لیڈر جو ہے پیریار ایوی رامت سامنائکر تھا پیریار درائیوڑا مومن کا پیتہ تھا پیریار بھی اپنا راج بنانا چاہتا تھا تمل ایلم تو اس نے سپورٹ کیا تھا مسلم لیگ کو انیس سو چھائلیس میں مسلم لیگ کا ورکنگ امیٹری جب وہاں ہوا تھا مدراز میں جنہ کے ساتھ پیریار بھی بیٹا تھا پیریار بھی پاکستان رسولیوشن کے سپورٹ میں تھے آپ سمجھیں نا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی دنگ فساد نہیں ہوا تھا کوئی کمونل سیٹویشن نہیں ہوا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ انڈین یونین مسلم لیگ ہندوستان کے آزادی کے بعد اس کا نیم چرچینج کر دیا آل انڈیا مسلم لیگ نے چینج کر دیا قائدہ ملت جس کو محمد اسماعیل کرتے ہیں اس کا نیم نام پر ایک زلہ ہے تمل ناڑو میں اس نے ایک نیا پارٹی بنایا اس کا نام ہے انڈین یونین مسلم لیگ انڈین یونین مسلم لیگ ہے اس کا نام شہید سوہروادی اور لیاکتالی کان اس کے کلاف میں تھے اس وقت شہید سوہروادی نے پوچھا تھا یہ درائیوڑوں کو وہ پاگل ہو گیا کیا نیا پارٹی بنا رہا ہے پاکستان مل گیا دوسرا پارٹی کی کیا ضرورت ہے ابھی میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ایم پاورمنٹ is one part ایم پاورمنٹ کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا اس سمانے میں آزادی کے پہلے انڈین مسلم لیگ کو پانچے ایم ایل ایس تھے ابھی کیا ہو گیا کہ ایم ایل ایس کا نمبر بڑھ گیا اور ابھی بیس ایم ایل ایس ہے اور پانچ منسٹر سے بھی ہے ایمپورٹنٹ ڈیوکیشن انڈسٹریز پی وڈ آئی ٹی موسٹ آئی ٹی انڈسٹریز آئر ہندلڈ بائی مسلم لیگ منسٹرز کانگرس ہی بھی ہے یہ نہیں ہے کہ سب لوگ مسلم لیگ 50-50 تھا 50% لوگ جو ہے وہ کانگرس میں اور سی پی ایم میں تھی تو this is the political background now social background دیکھیں گے تو تاجوب کی بات ہے کہ کارلا میں کوئی مجورٹی یا کوئی مینورٹی نہیں ہے کیونکہ 26% مسلم plus 20% christian is 46% minus the scheduled caste then true hindu population will also be 44% so it is 1 is to 1 almost that is also an important factor see whatever you say numbers count in a democracy numbers count in a democracy without that you cannot do anything so it is an almost 1 is to then اور کیا ہوا ابھی جو اسائی لوگ ہے وہ 20% تھا وہ پیرا جو چرچ نے جو کام کیا تھا تائرمی فیلڈ میں سوشل فیلڈ میں وہ ایک نمونہ ہے ہم سب پیچھ فولو کرنے کے لئے کیرلا میں چرچ نے جو کام کیا تھا آپ believe نہیں کہ ایڈ سکول سکول چرچ امن قائم ہوا کئرلا میں کچھ بھی نہیں تھا کئرلا میں کئرلا کا ادھیاس اگر پڑھیں گے ابھی تو مزارہ صاحب بول رہا تھا مراد آباد یا مصفر پور یا بیونڈی جو بھی جلگاؤں جو بھی ہے وہ جو فساد اور اس کے بارے میں کمنل رائٹس کے بارے میں کئرلا کے ادھیاس میں صرف چار بار ہوا تھا ماراد میں پوندرہ میں تلیچیری میں میجر رائٹس نہیں ہوا ہے وہ بھی ایک نامک گراؤنڈز میں وہ کمنل گراؤنڈز میں نہیں تھا اور اتنا زکت ہے ہمارا رشتہ اپنے ہندو بائیوں کے ساتھ کہ کارکانے جو چلتے ہیں وہ ہندو مسلم پارٹنرشپ میں چلتا ہے ایجی کسنل انسٹیوشنز جو چلتا ہے اس میں بھی پارٹنرشپ ہے اب سمجھے نا میڈکی کولج کلتا ہے کوئی مسلمان چیئرمان ہے اور ہندو سکرٹری ہے اسی طرف کا ایک برادری کیرلا میں پیدا ہوا تھا اس کا بھی ایک وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے پوچھے تو ہمارا تہذیب میں کوئی فرق نہیں ہے اور کلچر is the same ابھی جو لوگ یہاں پر ٹرشر صاحب بیٹا ہے کیوی مومس صاحب یہاں ہے وہ منڈو پہن کے آیا تھا اس کو لنگی کہتے ہیں آپ لوگ وہ منڈو ہے وہ وائٹ جو ہے وہ منڈو ہے وہ منڈو پہن کے پورے لوگ جو ہمارے ادھر سے آیا ہے وہ منڈو پورے مسلمان ہندو اور عیسائی سب ان کا لباز ایک ہے ان کا کھانا پینا ایک ہے آپ کو معلوم ہوئے آپم اور پٹو اور سب بلتے ہیں صحیح میں سمجھے اس کا زبان ایک ہے زبان میں کوئی فرق نہیں ہے ان کا لینگویج ایک ہے اس کا شادی کا رواز ایک ہے شادی کا ریت رواز دے کے تو نکاح نامہ چھوڑ دو وہ الگ بات ہے نکاح تو اسلامیک سٹائل میں ہوتا ہے لیکن شادی تو ہندو سٹائل میں ہوتا ہے سمجھے تو اس کے لئے سے کیا ہوا کوئی کلاش کلاشت اور سیولیسیشن نہیں ہوا ہاں مطلب کہ سمجھے نورت انڈیا میں یہ پروbleم ہوا تو درست ایک کلاشت اور سمال کلاشت اور سیولیسیشن ، امید تاریخ پارتیشن انڈیا سینجا سیلیسید لانگویج سیلیسید سیلیسید کلچر وہ ایسا کچھ نہیں ہے پھر کیا ہوا ایک پایدار چیز اور کیا ہوا؟ کمیونیسوم آگیا آپ سمجھے؟ کمیونیسوم سے بہت پایدا ہے جس کو مذہب نہیں ہے ہمیں اس سے درنا نہیں چاہیے اس کو مذہب نہیں ہے وہ رسز والا نہیں بن سکتا ہے آپ سمجھے؟ جس کو مذہب نہیں ہے وہ رسز والا نہیں بن سکتا ہے تو کارلا کا پردومنان ہندو پارٹی is the CPM even today 75% of the Hindus are voting for the CPM that is one of the reasons why there are no communal rights in Kerala this is the observation of man کہ جہاں جہاں پردیشک پارٹی ہے وہاں communal rights کم ہوتا ہے چاہے وہ DMK ruled Tamil Nadu میں ہو یا تلوگو دیشن ruled اندرپردیش میں ہو یا نتیش کمار کا بیہار میں ہو آپ کو یاد ہے باغلپور ابھی کوئی باغلپور نہیں ہے کوئی بیلچی نہیں ہے بیہار میں ابھی 10-15 سال سے کچھ نہیں ہے کیونکہ رابری دیوی لالو پرساد اور نتیش کمار سب OBC چیف منسٹر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کارلا میں یہ ہوا تھا کہ درست کوئی دنگ فساد نہیں تھا پولیٹیکلی درست کوئی دنگ فساد نہیں تھا تو دیسی دنگ فساد نہیں تھا تو دیسی دیسی دیستی دیگراؤن دیسی دیگراؤن ہے ممارا آپ سمجھونے بانگلہ دیشنہ سندھ بڑھچستان باردستان میں بڑھچستان نظر وہ بڑھچستان ہمارہ و در کوئی پڑھل نہیں ہم سب مہ پلے ہیں husbands بچہ صاحب تو مہ پلا ہے یہوہ وہ ایسا ٹھیک پلا ہے so this is the background in which the education movement started in the state of kerala آپ سمجھے اب everything is set صرف ہم لوگ تھوڑا پیچھے رہ گیا ہم لوگ اس وقت بھی بہت پیچھے تھے ابھی بھی پیچھا ہے اس وقت ہم پیچھے اس لیے تھے کیونکہ ہم لوگوں کو بھی وہی ٹرانسیشن کا پرابلم ہوا تھا تو انگلیش ایڈکیشن کیونکہ ملبار ورڈ کے بعد مسلمانوں کو گدار سمجھتے تھے بٹیش گورنمنٹ سمجھے گا گدار اور وطن فراموش سمجھتے تھے بٹیش گورنمنٹ تو اس لیے ہم لوگ بھی پیچھے گئے ہم لوگ پیچھے جا کے ملیار آرابک اس کے پیچھے گئے انگلیش ایڈکیشن آ گیا وہاں تو کسین مشنریس کا بہت کام چل رہا تھا اس کا حصہ نہیں ملا ہم لوگ اس وعداورن میں ایک دو کالج بنے ادھر فروغ کالج بنا ٹی کئی ایم انجنیرنگ کالج لبہ صاحب ادھر کا پنسپل تھا انجنیرنگ کالج نائنٹین ففٹیس میں بنے ادھر رحیم صاحب اور لبہ صاحب سب اس میں موجود تھے لیکن نائنٹین سکسٹی فور میں ایک طوفان ایک طوفان ایک آندولن آیا تھا تعلیمی میدان میں اس طوفان کا نام ہے مسلم ایڈکیشنل سسائیٹی ابھی بھی طوفان چل رہا ہے ابھی بھی زوردار ہے طوفان اس طوفان ریگستان میں بھی پہنچے گی دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے اس طوفان نے اس طوفان کو کیسا بنایا ہم نے آپ کو بتائیں گے پہلے یہ ایک ٹرسٹ نہیں ہے یہ امیروں کا ٹرسٹ نہیں ہے پانچے آدمی ملکے کالج بنا دیا پھر بیچ میں جگڑا کی ایک ایک کو نکالے پھر وہ سب کورٹ کو جلے جائیں گے ایسا نہیں ہے اس میں بیس ہزار لوگ ہے ابھی میمبرشپ میمبرشپ صرف ہزار روپیہ ہے ہزار روپیہ بچہ صاحب نے بھی دیا میں نے بھی دیا ہزار روپیہ صرف میمبرشپ لائف میمبرشپ ہے یہ اور اس میں سیازت بھی ہے کیسا سیازت الیکشنز ہوتا ہے وہ ٹرسٹ کا جیسے نہیں اس میں الیکشنز ہوتا ہے تین سال میں ایک بار نیچے تعلق سے شروع ہو کے سٹیٹ تک آل انڈیا تک الیکشنز چلتے رہتے ہیں چھے مہینہ ہے ہمارا الیکشنز اتنا ٹائم لگتا ہے یونٹ سے شروع ہو کے تو اوہ الیکشنز تین سال میں ایک بار ہوتا ہے آفیس بیرس چینج کرتے ہیں بکر صاحب در بیٹا ہے ہمارا پرانا پرسیڈن ہے جب میں جنرل سکرٹری تھا انہوں پرسیڈن تھے ابھی دس سے زیادہ پرسیڈنز دس یا بارہ پرسیڈنز ہو گیا ہمارا دس یا بارہ جنرل سکرٹری ہو گیا ہمارا پچھلے پچاس سارے